موسیقی اسلام علیکم تولکم ہے آپ لوگ کا ایم رات چینل میں دائیس مارچ کے حوالے سے فائٹر ایئر کرافٹ کا فلائی پاسٹ کی رہرسل جاری ہے اسلام آباد میں اور اس بارے میں کچھ نئی تصویر بھی سوشل میڈیا پر سرفیس ہوئی ہیں ان تصویروں کا آج ہم انیلیسز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اس وقت فورمیشنز اڑائی جاری ہیں تو ان کی ترتیب کو یا ان کی سیٹنگ کو بھی ایک حد تک انفر کر سکتے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ جیٹنسی ایئر کرافٹ کے ٹیل نمبرز کو بھی چینج کیا گیا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں لیکن وڈیو میں آگے بڑھنا ہے اس پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری وڈیو اس کو اشیق کیجئے گا سو فائنلی جی ایف سیونٹین تھنڈرز بلوک تھری پہلی دفعہ جو فلائی پاسٹ کا حساب بنیں گے اور اس وقت ان کی جو فورمیشن ہے وہ چار جی ایف سیونٹینز کی صورت میں اڑائی جاری ہے ان میں جو سب سے آگے لیڈ کر رہا ہے جی ایف سیونٹین اور جو سب سے پیچھے جی ایف سیونٹین ہے وہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری سٹینڈرز کی ہیں جبکہ رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر جو جی ایف سیونٹینز ہیں ان میں ایک جی ایف سیونٹین بلوک ون ہے اور دوسرا جی ایف سیونٹین بلوک ٹو ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے ہماری پوری جرنی جو جی ایف سیونٹین پروگرام سے شروع ہوئی نائنٹین نائنٹی فائیو سے شروع ہوئی اور اس کے بعد دوہزر ساتھ میں اس کی انڈکشن ہوئی انڈکشن کے بعد سے لے کر اب تک جی ایف سیونٹین نے کن مشکلات کا سامنا کیا کس طرح ان مشکلات کو اوور کم کیا اور ایز اپ پروجیکٹ یہ کس طرح نکل کر سامنے آیا اور اس نے ایک لائٹ کومیٹ ائرکرافٹ ہوتے ہوئے بھی وہ رول پرفارم کیے جو رول ایک میڈیم ویٹ فائیٹ ائرکرافٹ پرفارم کرتے ہیں اور اگر آپ دنیا کی جو بڑی ائر فورسز کو بھی دیکھیں تو وہ ایسے رول پرفارم کرنے کے لیے نوملی میڈیم ویٹ ائرکرافٹ یا ٹوین انجن ائرکرافٹ کو پرفر کرتی ہیں جبکہ جی ایف سیونٹین لائٹ کومیٹ ائرکرافٹ ہوتے ہوئے بھی اس نے پورا ایک ورک ہورس کی طرح اپنا کام کیا پاکستان ائر فورس میں اور اب جی ایف سیونٹین بلوک تھری کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی اپگریڈ ہے جو اسے پاکستان کے ایف سکسٹین سے بھی زیادہ سپیریئر کرتی ہے اور دوسرا 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے فلحال کوئی بھی ایف سکسٹین وغیرہ نہیں دیکھے گئے یا بہت کم اس کے ویجولز ملے ہیں جو زیادہ ویجولز دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں وہ جی ایف سیونٹین تھنڈرز کے ہیں اور خاص طور پر جی ایف سیونٹین بلوک تھری کے ہیں اور جی ایٹن سی ائرکرافٹ کے ہیں جی ایٹن سی ائرکرافٹ کے ہمیں گریہ کیموفلاج والے ائرکرافٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ گرین کیموفلاج جی ایٹن سی ائرکرافٹ بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب ہم آتے ہیں تھوڑا سے پکچر نیلسز کی طرف تو سب سے پہلے اگر یہاں دیکھیں تو سب سے آگے والا جی ایف سیونٹین تھنڈر اور سب سے پیچھے موجود جی ایف سیونٹین تھنڈر جو فورمیشن کا حصہ ہیں ان کو ان فلائٹ ریفیلنگ پروب کے ساتھ ایکوئپ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں آپ نیو میزائل اپروچ وارنگ سسٹمز دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بلوک تھری ہے یہاں اگر بلوک ٹو کو دیکھا جائے اور بلوک ون کو دیکھا جائے تو ان دونوں ائرکرافٹ کی نوز کون آپ کو گری کلر کی نظر آئے گی جبکہ نورمل ہم پرانے بلوک ون اور بلوک ٹو کی تصاویر دیکھیں تو ان میں جی ایف سیونٹین کی سٹینڈر نوز کون بلیک کلر کی یا ڈاک کلر کی ہے سو اس کے بارے میں میں نے اپنے کچھ سینئر سے جب پوچھا تو ان کے نزدیک یہ وہ جی ایف سیونٹینز ہے جو اوورحال کیے گئے ہیں ٹوٹلی اور یہاں جو جی ایف سیونٹین بلوک ون ہے اس سے پہلے بھی کچھ جی ایف سیونٹین بلوک ون دیکھے گئے تھے جن کی نوز کون لائٹ کلر کی تھی نہ کہ نورمل ڈاک کلر کی سو وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ یہ اپگریڈڈ بلوک ون ہے یعنی کہ یہ بلوک ون ٹوٹلی بلوک ٹو سٹینڈر پر اپگریڈ کر دیا گئے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ جتنے بھی جو جی ایف سیونٹینز ہوں گے یہ سب کے سب بلوک ٹوٹلی سٹینڈر پر ہی اپگریڈ کیے جائیں گے اور یہاں ایک اور چیز کہ بلوک ٹو ائرکرافٹ موجود ہے لیکن اس پر ان فلائٹ ریفیولنگ پروب نہیں لگی ہوئی یہ بارہا بات میں نے بتائی بھی ہے لیکن دوبارہ بتا لیتا ہوں کہ جی ایف سیونٹینز میں ان فلائٹ ریفیولنگ پروب ریموویبل ہوتی ہے اسے لگانے یا نکالنے میں پندرہ سے بیس منٹ کا وقت لگتا ہے لیکن یہ ان فلائٹ ریفیولنگ پروب ایک لائٹ کومبیٹ ائرکرافٹ کے لیے اچھی خاصی ڈریک پیدا کرتی ہے سو یہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ائر فورس صرف انہی وقت میں ان ان فلائٹ ریفیولنگ پروب کو یوز کرتی ہے جب آپریشنلی ان کی ضرورت ہوتی ہے نوملی انہیں نہیں لگایا جاتا بہرحال جیٹن سی کی طرف آ جائیں اس کا ٹیل نمبر ہے 23-107 حالانکہ یہ جو سیکنڈ بیچ تھا یہ 2022 میں ہی پاکستان کے پاس آ گیا تھا اور اس وقت اس کا جو ریل نمبر تھا وہ 22-107 تھا یا اس کا ٹیل نمبر 22-107 ہونا چاہیے کیونکہ لوجیکل ہی تو پاکستان ائر فورس کو یہ 2022 میں ریسیب ہو گئے تھے لیکن یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے اس کا ٹیل نمبر آلٹرڈ نظر آتا ہے یہ چینج نظر آتا ہے اس کے بارے میں کافی زیادہ سپیکولیشنز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں ان تمام سپیکولیشنز کو میں یہاں totally unconfirmed بھی کہوں گا کیونکہ اس کے مطلقہ پاکستان ائر فورس آگے بہتر بتا سکتی ہے یا آنے والے وقت میں جو پاکستان کے ریلیبل آسنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ اس کا ٹیل نمبر کیوں چینج کیا گیا ہے سو اس کے لئے ہمیں اس وقت تک ویٹ کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کے نزدیک اسے recently اپگریڈ کیا گیا ہے جو کہ بالکل بھی سینس نہیں بناتا کیونکہ جو ایک newly inducted platform ہے اسے دوبارہ اپگریڈ کیے جانا اتنی جلدی سینس نہیں بناتی چیز سو بہرحال اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا لیکن ان کی ٹیل نمبر میں تھوڑا سا چینج دیکھنے کو آیا ہے سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی وڈیو میں دب تک کے لئے اللہ حافظ